ڈاکٹر تیزی سے ہسٹال میں داخل ہوا قبرے تبدیل کیے اور صدہ آپریشن تھہٹر کی طرح بڑھا اس سے ایک بچے کے آپریشن کے لئے فوری اور ہنگامی طور پر بلائی گیا تھا ہسٹال میں موجود بچے کا باپ ڈاکٹر کو آتا دے کر چلایا اتنی دیر لگا دی تمہیں پتا نہیں میرا بیٹا کتنی تکلیف کتنی سکتی میں ہے زندگی اور موت کی کشم کشم ہے تم لوگوں میں کوئی احساس ذمہ داری نہیں ہے مجھے افسوس ہے میں ہسٹال میں نہیں تھا جیسے ہی مجھے کال ملی میں جتنی جلدی آ سکتا تھا آیا ہوں ڈاکٹر نے مسکرا کر جواب دیا اب میں چاہوں گا کہ آپ سکون سے بیٹھے تاکہ میں اپنا کام شروع کر سکوں میں اور سکون سے بیٹھوں اگر اس حالت میں تمہارا بیٹا ہوتا تو کیا تم سکون سے بیٹھتے اگر تمہارا اپنا بیٹا ابھی مر رہا ہو تو تم کیا کرو گے باپ گسی سے بولا ڈاکٹر پھر مسکرا کر کہا ہماری مقدس کتاب کہتی ہے کہ ہم مٹی سے بنے ہیں اور ایک دن ہم سب کو مٹی میں مل جانا ہے اللہ بہت بڑا ہے اور گفور رحیم ہے ڈاکٹر کسی کو زندگی نہیں دیتا نہ کسی کو عمر بڑا سکتا ہے اب آپ آرام سے بیٹھے اور اپنے بیٹے کے لئے دعا کریں ہم آپ کے بیٹے کو بچائنے کی پوری کوشش کریں گے بس ان لوگوں کی نصیتیں سنو چاہے تمہیں ان کی ضرورت ہو یا نہ ہو بچے کا باپ بڑھ بڑھ آیا آپریشن میں کہیں گھنٹے لگ گئے لیکن بلاخر جب ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آیا تو اس کے چہرے پر مسکراہت تھی تمہارا بیٹا اب خطرے سے باہر ہے اگر کوئی سوال ہو تو نرسے پوچھ لینا یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا کتنا مغرور ہے یہ شخص کچھ لمحے کے لئے بھی نہیں رکا میں اپنے بچے کے حالات کے بارے میں ہی کچھ پوچھ لیتا بچے کے باپ نے ڈاکٹر کے جانے کے بید نرسے کہا نرس نے روتی ہوئی جواب دیا اس کا بیٹا کل ایک ٹرافک کے حاج سے کا شکار ہو گیا تھا جب ہم نے اس سے آپ کے بیٹے کے لئے کال کی تھی تو وہ اس کے تدفین کر رہا تھا اور اب جبکہ اس نے آپ کے بیٹے کی جان بچائے لی دوبارہ تدفین کو مکمل کرنے گیا ہے تو اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کبھی کسی پر بیجا تنقید نہ کرو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ دوسری کی زندگی کیسی ہے اور وہ کن کن مشکلات میں مبتلا ہے تم نہیں جانتے کہ وہ تمہارے کام آئینے کے لیے کتنی بڑی قربانی دے رہا ہے اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے ہم بیز اوقات حقیقت سے بہت دور ہوتے ہیں جب ہمیں حقیقت کا علم ہوتا ہے تو پھر سوائے ندامت اور شرمندگی کے ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں ہوتے ہیں